اسلام علیکم اسلام علیکم لئے نورمل مایونیز جو ہے وہ تھوڑا پروبلم کرتا ہے تو لائٹ تھی آپ بنا سکیں اور اس کے ساتھ روستڈ بیف سینوچز جو ہے وہ بھی بننے والے ہیں تمام چیزیں آپ رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے اسے گھر میں کوئی پاٹی ہو رہی ہو تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی ڈال کر دی سکتے ہیں تو آج کی ریسپی مس نہیں کرنی ہے ہیں لازمی گوھر سے اسے دیکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز مسٹیک نہ ہو اور آپ تمام پوائنٹس کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کریں اور صحیح چیز جیسے کہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ اپنے گھر پر تیار کر سکیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور اسے گوھر سے دیکھ لینا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسے آپ جب گوھر سے چیزوں کو ہائلائٹ کریں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی آسانی سے سیکھنے کا موقع مل جائے گا چلتے ہیں اور آج آپ کو جو آج کی انفرمیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور آج کی انفرمیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی اہم چیز ہے بہت ہی اہم جڑی بوٹی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے مکو دانا مکو دانا مکو دانے کا مکو کا ارک بھی ملتا ہے مارکیٹ میں مکو دانا جو ہے وہ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے ارک تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے اس لیے آپ کو ضرور نہیں ہے کہ مرک مکو دانا کا ارکی لے تو اسی سے کام چلے گا مکو دانا آپ لے لیں سستہ ہوتا ہے بہت ہی اور بے تہاشا فائدے مند چیز ہے فائدے مند کیا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پورے جسم میں سے جو سوجن ہوتی ہے اس کو ختم کرنا کسی کے کڈنی میں سوجن ہو جاتی ہے کسی کے ورم کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اردو میں اس کو ورم بھی کہا جاتا ہے سوجن بھی کہا جاتا ہے میدے میں سوجن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جسم کے بہت سارے حصوں میں سوجن ہو جاتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موٹے ہیں لیکن ان کا جسم پھولا پھولا سا رہتا ہے ٹھیک ہے جی ان لوگوں کے لیے بھی یہ بے تہاشا فائدے مند ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں سوجن ہے تو بہترین چیز ہے یہ بکو دانا اور کڈنی کے امراض کے لیے یعنی کہ جو گردے کے امراض ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اور یہ آپ کا بہت ہی تھنڈا اس کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور اس موسم میں جو ابھی ہم موسم چل رہا ہے گرمی کا اس موسم کے اندر اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو پشاب میں جلن ہوتی ہے اور بھی بہت سارے پشاب کے معاملات ہوتے ہیں کھل کے پشاب نہیں آتا ہے جس کی ویسے اور بھی بہت سارے کریٹر نائن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ مقودانہ آؤٹ کلاس چیز ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کا اس کا ایک چائے کا چمچہ آپ نے لینا ہے اور اسے دو کپ پانی میں ڈال کر بوائل کرنا ہے اور اسے ایک کپ کر لینا ہے اسے تھنڈا کر کے پینا ہے یعنی کہ گرم نہیں پینا ہے اسے تھنڈا کر کے پینا ہے نارمل جیسے تھنڈا ہوتا ہے ویسے ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر آپ تھوڑا سا اور پانی بھی ملا سکتے ہیں تو جب آپ مقودانہ استعمال کر رہے ہوں تو پانی کی کانٹیٹی کو بڑھا لیں اپنی زندگی میں یعنی کہ اگر آپ چھے گلاس پیتے ہیں تو آٹھ کر لیں آٹھ پیتے ہیں تو دس کر لیں یعنی کہ زندگی میں تھوڑا سی پانی کی مقدار بڑھائیں گے تو آپ کے جسم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جسم میں پانی رکا ہوا ہوتا ہے اکثر حکیم حضرات جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے میدے میں پانی ہے آپ کے جسم میں فلا جگہ پر پانی رکا ہوا ہے وہ پانی جو ہے خراب پانی جس کو کہتے ہیں وہ رہ جاتا ہے جس کی ویسے صفائی اس کی نہیں ہو پاتی نیا پانی جو اس کی جگہ نہیں لے پاتا تو یہ مکو دانا جو ہے وہ جسم میں سے وہ گندہ جو پانی ہے آپ کے جسم کے اندر اس کو صاف کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کو اس کو استعمال کرنے کے بعد واش روم یعنی کہ اتنا بھی زیادہ نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں واش روم جا کر دو تین دفعہ آپ یعنی کہ اگر دو دفعہ جاتے ہیں تو آپ چار دفعہ چلے جائیں گے چار دفعہ جاتے ہیں تو پانچ شی دفعہ جلے جائیں گے یعنی کہ اس طرح سے آپ واش روم جائیں گے اور آپ کے جسم میں سے جو غالص پانی ہے جو گندہ پانی ہے وہ آپ کے جسم میں سے نکل جائے گا اور آپ کے جسم میں جو سوجن ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گے آشتے آشتے آپ مہینے دیڑھ مہینے اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ دیکھے گا آپ کی جسم کی سوجن ختم ہوگی آپ کا جسم ٹون میں آ جائے گا یعنی کہ فٹنس کی طرف آپ پانا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں مکو دانا کو اور مکو دانا جو ہے یہ آپ کو اکثر مارکیڈ کے اندر پنساری کی دکان میں بہت ہی مناسب قیمت میں سو دو سو روپے میں اچھا خاصا جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا اور یہ لاکر اپنے گھر پر رکھ لیں ایک چاہے کا جنچہ نکالیں ایک ٹائم استعمال کر لیں دن میں ایک ٹائم استعمال کر لیں اور سوجن بہت زیادہ کسی کے ہے میں اپنا گردوں میں بہت زیادہ سوجن آگئی ہے جگر میں بہت زیادہ سوجن آگئی ہے اگر کوئی حکیم آپ کو بتاتا ہے یا کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے اندر اندرونی سوجن چوٹ کی سوجن بھی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے زبردست چیز ہے تو یہ آپ کو سوجن کو ختم کرنے کے لیے آپ اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک چاہے کا جنچہ لیا آپ نے دو کپ پانی میں ڈالا بوائل کیا ایک کپ کر لیا تھنڈا کیا اس کو پی لیا کھانے کے آدھے ایک گھڑے بعد سیکھ ہے اگر زیادہ ہے سوجن تو اس کو دو دفعہ استعمال کریں گے دو دفعہ استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک دفعہ دو چائے کے چمچے میں ایک خٹے ہی بنا لیں دو چائے کے چمچہ جو ہے اس کو اپنا مکودانہ ڈال لیں چار کپ پانی ڈال لیں بوائل کر کے دو کپ کر لیں اور کرنے کے بعد ایک کپ آپ صبح ناسٹے کے بعد پی لیں اور ایک کپ جو ہے آپ رات کو کھانے کے بعد یعنی کہ ایک ہی دفعہ بنا لیں دو دو دفعہ بنانے کی کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آوٹ کلاس چیز ہیں تھنڈی چیز ہیں آج کل کے موسم کے لیے بہترین چیز ہیں جسم میں سے فاضل جو پانی ہوتا ہے اس کو نکالنے میں بہت مددگار سا چیز ہے سوجن کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے تو اس طرح سے اس کو آپ اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور انجوائے کریں زندگی کو بہترین طریقے کے ساتھ اور موٹاپا جو ہے اس کے لیے بھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو موٹاپا بھی رہتا ہے تو اس کے لیے بھی سوجن والا جو موٹاپا ہوتا ہے ایک تو صرف بادی والا موٹاپا ہوتا ہے جس کو ہم چربی والا موٹاپا کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے پورا جسم ہی سوجا ہوا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت زبزست ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے اپنی سوجن کو جسم سے اتارنے کے لیے پریگنسی کے بعد بھی اکثر لوگوں کو سوجن جسم میں آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی بیسٹ چیز ہے پریگنسی کے دوران استعمال نہ کریں اس کے بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت زبزست ہوگا چوٹ کا میں نے جیسے بتایا آپ کو اکثر لوگوں کو کسی گیم کے دوران اندرونی چوٹ لگ جاتی ہے اس کی ویسے جسم کی اندر سوجن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یعنی کہ ورم اور سوجن کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ چیز ہے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور استعمال کریں گے ٹائم ہوگی ابریک کا چھوٹا سبریک اور پھر واپس آپ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپی تیار ہونے جاری ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے کرسٹ پیزا کرسٹ پیزا جو ہوتا ہے اس کے سائیڈوں پر جو ہے نا چیز ہوتا ہے اور وہ فولڈ ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اور فولڈ ہوا ہوا جو ہے نا مزہ آتا ہے جب سائیڈیں جو ہے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کھانا لیکن جب چیز اندر ہوتا ہے تو پھر سائیڈیں جو ہے نا اس کی کھائی جاتی ہیں اور بہت ہی مزدار ہوتی ہیں بس اس کو طریقہ کار آنا چاہیے کہ اسے کرسٹ بنایا کیسے جاتا ہے آج ہم آپ کے لیے کرسٹ بنانے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم کرسٹ کی طرف جائیں تو یہاں ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو فلنگ ہے اس کے لیے چکن لے لیا ہم نے تھوڑا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے آئل اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا آئل ہم نے شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ہم نے شامل کر دیا تھوڑا سا باروی کی مسالہ ٹھیک ہے اور تھوڑا سی لال مش پاوڈر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا ادرک اور لیسن کا پیسٹ چٹکی نمک ٹھیک ہے اور آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جوس جب یہ فائنلی ڈن ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف سوس سوس بنانے کے لیے ہمیں تماٹو پیورے چاہیے ہوگا وہ ہم نے ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے فریش ٹیماتر چاہیے ہوگا وہ ہم نے ایٹ کر دیا اس میں پیاس چاہیے ہوگی تھوڑی چی وہ ہم نے ڈال دیا اس میں نمک چاہیے ہوگا تھوڑا نمک ہم نے تھوڑا ایٹ کر دیا لال مرچ کٹی بھی چاہیے ہوگی کالی مرچ چاہیے ہوگی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا یہ ہمارا جو ہے ہیں دو چیزیں ہم تیار کر رہے ہیں ایک جو ہم فلنگ کرنا ہم نے وہ بنا رہے ہیں اور ساتھ میں سوز بھی تیار کر رہے ہیں جو اس کا سوز ہوتا ہے ٹھیک ہمارے پاس کولر ہے شمائلہ فروم منڈی بھاہدین اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ کے اسے بلکل ٹک ٹاک اللہ کا شکر ہے جی جی شمائلہ جی آپ کا چینل نہیں آرہا ہماری طرف کابل ٹائنگ سے منڈی بھاہدین میں چینل نہیں آرہا انشاءاللہ ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم شکایت آپ کے شوق ہم اس کر رہی ہوں میں آپ سے جی جی بلکل انشاءاللہ میں اس کی شکایت جو اپنے منیجمنٹ سے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے منڈی بھاہدین اور واقعی آپ کمال کی تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیبل والے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ کیوں نہیں آرہا ٹھیک ہے پوچھے گا پوچھوں ٹھیک 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 جی آپ کچھ پوچھ رہی ہیں یہی پوچھنا تھا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ذرا کیبل کو بھی بتا دیئے گا کیبل والوں کو بھی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں جب تک چکن اور سوس پیزا سوس بن رہا ہے چکن بن رہی ہے فیلنگ کے لیے اب ہم آجاتے ہیں کرسٹ پیزے کی طرف کرس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیزا کی ٹرے اور دو جو ہم نے پہلے سے گون کے رکھا ہوا ہے دو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کلو میدہ ڈیڑھ خانے کا چمچہ اس میں خمیرہ اور اس کے ساتھ ایک چاہے کا چمچہ اس میں بیکنگ پورٹر اور اس کے ساتھ ایک چاہے کا چمچہ چینی ایک چھٹکی نمک اور نیم گرم پانی یا دودھ دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں اور اسے آپ گون کر رکھ لیں اپنے پاس ٹھیک ہے جو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے بیل لینا ہے ٹھیک ہے جو بیلنے کے بعد خوشکہ لگا کر یاد رکھیں گے بہت زیادہ سوفٹ بیلنا ہے جتنا سوفٹ بیلیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا پیزا تیار ہوگا ٹھیک ہے اور جتنا آپ نے سخت گونڈا اتنا ہی سخت پیزا تیار ہوگا اور پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو اس لیے اسے آپ نے سوفٹ گونڈنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اسے ہلکا سا بیل لیا خوشکہ ضرور لگاتے رہیں ساتھ میں اور اسے پلٹتے رہیں ساتھ میں ٹھیک ہے جو اس طرح سے ہم نے نیچے اور اوپر خوشکہ لگایا اور اسے تھوڑا سا جو پین ہے اس سے بڑا بیلنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو پیزے کی پین ہے اس سے بڑا بیلنا ہے اور اس کی اوپر کیا کرنا ہے کہ اس پہ جو بیلن ہے اس پر ہی اس کو لپیٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ لپیٹ لیا آپ نے یہاں میں نے پیزا پین رکھا اور اسی پر ہم نے اس طرح سے کھول لیا اسے ٹھیک ہے یہ آگے آنے کے بعد اس کی سائٹیں ہم نے سیٹ کر دیں کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جب یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے چھوری یا چمچے کی مدد سے چھوری تیز ہوتی ہے چھوری کے الٹا والا حصہ استعمال کرنا یا چمچے کا سائٹ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے جو ایکسٹرا ہے تھوڑا اسے آپ نے اس کی مدد سے نکال لینا اور اس طرح سے سائٹیں نکال لینا آپ نے یہ سائٹیں سائٹیں ایک طرف کر دیں یہ دیکھ لیں اس طرح سے سائٹیں نکال لائیں اور ہمارے پاس کولر ہے میسیز حمید فرم لاہور سلام علیکم ملوہ علیکم سلام سلام علیکم راہ جی کیسی ہے میسیز حمید جی 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 میسیز حمید جی آپ کا شہر صاحب بہت ہی زبادہ درستہ ہے آپ کی تیزیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی آو مائی گاٹ دوبارہ ٹرائی کیجئے گا اچھا جی یہاں ہمارے پاس اسی دوران یہ جو چکن کا امیزہ تھا یہ جو ہم پیزے کے اوپر ڈالنے والے ہیں یہ تیار ہو چکا ہے اسے ہم ایک ڈش آوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور سوس جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے سوس کو پرنے دیتے ہیں ہلکی آج پر اور اس طرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جب تیار ہو گیا اب میں اس میں جو ہے چیز جو ہے وہ رکھوں گا کیسے کرنا ہے چیز کو کیسے رکھنا ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہیں نا یہ ضرور آپ نے سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے اندر سائیڈوں پر چیز رکھوں گا ٹھیک ہے جب اسے ہم کٹیں گے نا اس کے اندر سے اس کے کناروں سے چیز نکلے گی ٹھیک ہے اس طرح سے باریک باریک یہ بنا لیں اس کو رکھتے جائیں سائیڈوں پر سلائس بنا کر اس کی لمبی لمبی ڈنڈیاں سی کٹ لیں یہ سیکھ لیں انشاءاللہ یہ بڑے بڑے جو پیزے کی شاپ ہوتی ہیں نا وہاں پر یہ پیزا بڑا مہنگا ملتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ جب آپ سیکھ لیں گے تو پھر اتنی مہنگے مہنگا پیزا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود گھر پر اسے تیار کر سکیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے اس کو آپ نے لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بند کیسے کرنا ہے بند ایسے کرنا ہے اسے آپ نے یوں پکڑا اور اسے اس طرح سے فولڈ کر دیا ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت غور سے دیکھیں کیسے ہم فولڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں انگلی کی مدد سے اس کو آپ نے یہ بغر فولڈ کیا ہوا ہے یہ فولڈ کیا ہوا ہے یہ دونوں کو اچھی طرح سے غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کولر ہے ہنہ سلام علیکم ہنہ بھائی بلکو ٹھیک ٹاگ چوٹ لگی ہوئی چوٹ لگی ہوئی تھی اس کے لئے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا سوری سنگاڑا اور پتن کوئی سلو بھوٹی ایسے کچھ بتایا تھا سملو بھوٹی سملو بھوٹی سملو بھوٹی سملو بھوٹی اور سنگاڑا دونوں برابر وزن میں لے لیں اور اس کو جو ہے ایک چاہ کا چمچہ ایک گلاس ٹھوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے کھانے سے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد یا رات کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد تو سر مجھے پندرہ دن وہ بھی ہے ہائی بھی ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے بلیڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے تو میں کھا سکتی ہوں ہاں آپ کھا سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں سر آپ نمبر جی جی نمبر لے لیجئے گا ہائی بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین یہ دیکھ لیں یہاں پر ہمارے پاس سوس پیزے کے لیے جو ہے یہ تیار ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے میں اسے بند کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ غور سے آپ اسے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی سائیڈیں نکالتے جائیں اور اس کے بعد اسے فولڈ کرتے جائیں میں بریک میں جانے سے پہلے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ذرا غور سے قریب کیمرہ کر دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو آپ نے پکڑا ہیوں کر کے اور اسے اس کے اندر انگلی کی مدسے سے دبا دیئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے جو ایکسٹرا ہٹا ہے اس کو اٹاتے جائیں اور اسے اب یہ جو اندر چلا گیا ہے یہ اس کے اندر چیز موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ضائع نہیں ہوگا یہ اس کو آپ کھا بھی سکیں گے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سب بریک اور پھر واپسا ڈبل کراس چیز پیتزا پیتزا کی ڈو کے لیے میدہ آدھا کلو خمیر ایک ساشے چینی ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پاوڈر دو چائے کا چمچ چکن بنانے کے لیے چکن بونلس آدھا کلو بابکیو مسالہ دو کھانے کی چمچ لیمو کراس چار کھانے کی چمچے لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لاغ میرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ تیر تین کھانے کی چمچے نمک حسب زائقہ پیتزا کی ٹاپنگ کے لیے ٹامٹس سلائسز بغیر پیچھ کے دو عدد شملا مرچ سلائسز بغیر پیچھ کے دو عدد مشروم سلائسز آدھا کپ کالے زیتون سلائس آدھا کپ موزریلا چیز ایک پیس میں 500 گرام اوریگانو ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کھٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ مکھن تین سے چار کھانے کی چمچے پیتزا سوس کے لیے ٹامٹس پیورے ایک کپ ٹامٹر دو سے تین عدد پیاز باریک کٹی ہوئی ایک عدد لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لال میرچ کٹی ہوئی ایک دہائی چائے کا چمچ کالی میرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ تیل دو کھانے کے چمچے نمک حسب زائقہ ڈو بنانے کا طریقہ پانی کو نیم گرم کرنے اور اس میں خمیر اور چینی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں میدے میں نمک پیکنگ پاوڈر اور خمیر شامل کر لیں اور اسے اچھی طرح گون لیں اور تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اس آٹے کو دوبارہ گون لیں تاکہ ایک جیسا ہو جائے پھر اس کی روٹی بیلے ڈو تیار ہے چکن بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ایک مکسنگ بول میں پا بکیو مسالہ لیسن کا پیسٹ لیمو کا رس لال مرچ پاوڈر نمک شامل کر لیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اسے چکن پر اچھی طرح لگا لیں اب ایک پین میں اوئل ڈالیں اور چکن کو اتنا فرائے کریں کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو اسے اتار لیں چکن تیار ہے سوس بنانے کا طریقہ پین میں اوئل لیں اس میں پیاس ڈالیں اور پھر اسے سوتے کر لیں ٹیمیٹو پیوریر ٹماتر اور لیسن کا پیسٹ شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کریں اور اس میں کٹی ہوئی کالی مرچ لال مرچ اور نمک ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں اور جب اوئل اوپر آ جائے تو اسے نکال لیں پیچزا سوس تیار ہے کرسٹ بنانے کا طریقہ پیچزا ٹرے میں مکھل لگا لیں اور پیچزا کی روٹی کو اس پر بچھا دیں روٹی کو پیچزا ٹرے سے بڑا بے لیں موڈریلہ چیز کو لمبے سلائسز میں کٹ لیں روٹی کو پیچزا ٹرے سے بڑا بے لیں موڈریلہ چیز کو لمبے سلائسز میں کٹ لیں اور پیچزا کی کناروں پر رکھیں اور بڑے ہوئے حصے کو کٹ لیں کناروں کو موڑ لیں تاکہ چیز کور ہو جائے کرسٹ تیار ہے ٹاپنگ کے لیے اب کرسٹ پر مکھل لگا لیں کالی مرچ اوریگانو چھڑکیں اب پیچزا کی روٹی پر سوس ڈالیں اور پھر اس پر مشروم چکن کی سلائسز ٹیماٹر اور شملہ مرچ کے سلائسز ڈال کر سیٹ کریں پھر اوپر سے موڈریلہ چیز کتوکش کر کے ڈالیں اور کالی زیتون ڈال کر سیٹ کر لیں اب اوپری سطح کو دبا دیں اب پیچزا کو پہلے سے گرم اون میں دو سو سینٹی کرے پر پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے بیک کر لیں نکال کر پیچزا کاٹ کر سرف کریں ویلکم 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 بیک ناظرین اور یہاں جو ہے کرسٹ پیزا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے بہت ہی مزیار کرسٹ پیزا جو ہے آپ کے لئے میں بنانے جا رہا ہوں اور اس میں کرسٹ ہم نے کر لیا ہے سائیڈوں پر ہم نے چیز ڈالا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے ٹرن کر دیا ٹھیک ہے جب یہ چیز ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر سائیڈیں اس کو اپنا کیا نام ہے تھوڑا سا کلر دینے کے لئے بٹر کے ساتھ تھوڑا سا آئل مکس کریں ٹھیک ہے اور اسے بٹر اور آئل دونوں کو مکس کرنے کے بعد یہ اس پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے سائیڈوں پر تاکہ کنارے جو ہے نا وہ آپ کے کرسپی بنیں کرنچ آئے جو اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی کنارے سائیڈیں جو ہے نا اتنی مددار نہیں ہوتی تو بچے بڑے سارے جو ہے نا سائیڈیں چھوڑ دیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سائیڈیں چھوٹیں نہیں سائیڈیں آپ جیسے کہ ریسٹوانڈ میں ہوتا ہے نا کہ پیزا سائیڈیں بڑے کرنچی سی بنی ہوئی ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کرنچ کیوں ہوئے ہیں ہم گھر پر بناتے ہیں پیزے میں کرنچ نہیں آتا اور یہ سائیڈیں جو ہیں بڑی کرسپی ہو رہی ہیں تو کرسپی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر بٹر لگایا جاتا ہے بٹر اور آئل کو مکس کر کے لگا دیا جاتا ہے سائیڈوں پر تاکہ جب یہ بیک ہو تو یہ کرنچ ہو جائے جس میں آ جائے اب میں اس میں پیزا سوس جو ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے اٹ کر دیا اسے پیزا سوس کو پھیلا دیا اس میں یہ بنا ہوا اس طرح کا ہے پیزا کے اس کے سوس سائیڈوں پر جائے گا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ یہ ہی رہے گا سائیڈوں پر بیج میں ہی رہے گا سوس ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو پیزا سوس کو لگایا اور پیزا سوس میں بھی اوریگانو آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر سے بھی چھڑک سکتے ہیں یہ دونوں آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے پیزے کو پھیلا دیا اور اس کے ساتھ میں نے اوریگانو اس کے اوپر چھڑک دیا اوریگانو کا فلیور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مزیدار آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کناروں پر بھی تھوڑا ڈال دیں ٹھیک ہے جب یہ ڈل جائے اس کے بعد آپ نے چکن جو بنائی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں سب چیزیں آپ کے سامنے میں نے بنائی ہیں اور چکن میں جو آئل وگرہ ہوتا ہے اس کو آپ نکال کر ڈالیں ٹھیک ہے تو ورنہ آپ کا پیزا سوگی ہو جائے گا گلہ گلہ سو جائے گا اس کا آئل پانی سب نکال کر ڈالیں اب میں اس میں ٹیمارٹر ٹھیک ہے ٹیمارٹر ہیٹ کر دیا میں نے اس میں اب میں اس میں شملہ مرچ بہت زیادہ نہ ڈالا کریں اور سملا میں ٹیمارٹر وگرہ باریک سلائس کیا کریں تاکہ کچھے کچھے نہ رہے اس میں پیزے کے اندر یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں مشرووم ٹھیک ہے مچرو میں اٹ کر دیا اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گا تھوڑی سی کالی مرچ کھٹی بھی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا چیز موزر اللہ چیز ہمارے پاس کالر ہیں عظیم اغبال فرام کراچی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں اللہ کا بڑا چرم جس پاس جی عظیم صاحب جی خریت سے ہوں صاحب میں یہ پوچھا تھا تقریبا میں پہلے کھاتا تھا اس کا پاننا جی جی تو وہ جو اہنا میرے آستالتا موں میں زخم ہو گئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو گئے زخم تو ہے ابھی بھی لیکن یہ مرچے تو میں کھا نہیں سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو اہنا مجھے یہ پوچھا تھا میرا موں بند ہو گیا ہوئا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں وہ موں جو اہنا کھلتا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے علاج کروایا اس کا ہاں ڈاکٹر سے تو بہت علاج کروایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی نہیں کچھ پیدا ہوا جبڑوں میں جو ہے وہ آگئی ہے کمزوری نا ٹھیک ہے مجھے آپ کا نمبر بھی چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ نمبر لے لیجئے گا ٹھیک ہے نمبر پر بات کر لیجئے گا یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے پوچھنے والی چیز ہے تو کال کر لیجئے گا رات کے ٹائم کیجئے گا آٹھ بجے کے بعد کیجئے گا انشاءاللہ بات ہو جائے گا آپ سے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہاں ہم نے اس میں چیز ایٹ کر دیا اس کے بعد تھوڑے زیتون کالے والے اور ہرے والے دونوں یہ آپ نے ڈال دیا اور ہلکا ہاتھ سے اس طرح سے پوچھ کر دیں ٹو ہنڈڈ سینٹی گریٹ پر اس کو ہم نے بیک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو ہنڈڈ سینٹی گریٹ پر تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے یہ بیک ہو جائے گا اور چھوٹا پیزا تو آٹھ سے ساتھ دس منٹ کے لیے بیک ہوگا اور بڑا والا پیزا ہے تو دس سے بارہ منٹ میں یہ بیک ہو جائے گا بیچ میں رکھئے گا پیزا اپنا ٹرے پر مت رکھئے گا جالی پر رکھئے گا تاکہ دونوں طرف سے سے ہیٹ مل سکے ٹھیک ہے چلتے ہیں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں بیک ہونے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جالی پر میں رکھ رہا ہوں اور سینٹر پر رکھ رہا ہوں ہمارے پاس کولر ہے عریج فرم گجرات اسلام علیکم مرکو اسلام علیکم جی بلکل ٹک ٹاک آلم دولیلہ آم کا شو بہت ہوتا ہے ہم بڑے شوک سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جو آپ دیش بغیرہ بھی بناتے ہیں بڑے مزے کی بناتے ہیں ہم سکاری چردے رہتے ہیں بہت شکریہ جی وہ جو آپ نے شربت پر آیا تھا انجبار ہاں ٹھیک ہے ٹھنڈا ہے نہیں ہے تھنڈا ہے تھنڈا ہے جی اچھا تو میری امی کو مسئلہ بیپی لو کا ٹھیک ہے اور جب گرمیاں آتی ہیں نا جی تو وہ کہتے ہیں میری جسم میں جان نہیں رہتی ہے ایسے مجھے بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بیپی لو کے لیے آپ نے بتایا تھا وہ آلو بھائی اور کالی کیشمش جی جی بلکل جی وہ ان کو تھنڈی لگی ہے تو کوئی اور بتا دیں گرہ ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلی بھلے کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتا دیں بھلے کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے اچھا دائی بھلے جو ہے نا وہ بنانے کے اب ایسے میں طریقہ ہی بتاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو طریقہ کار میں آپ کو انشاءاللہ وہ کر دوں گا ٹھیک ہے جی اور اسرول بوٹی ایک بوٹی آتی ہے جس کا نام ہے اسرول بوٹی اس کی ایک چھٹکی جو ہے نا صبح نہارمو پانی کے ساتھ لے لیں انشاءاللہ یہ جو بی پی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا اسرول بوٹی ٹھیک ہے جی اور یہاں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ماہینیز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دو انڈے لی ہے ایک چھٹکی نمک ڈالا تقریباً دو سے تین کھانے کی چمچے سفید سرکہ اور تقریباً دو کھانے کی چمچے چینی ٹھیک ہے اچھا جو حضرات ڈائٹ پر ہیں وہ چینی نہ ڈالیں وہ انڈے کی زردی نہ ڈالیں چار سفیدی ڈال لیں ٹھیک ہے چار سفیدی ڈال لیں سرکہ ڈال لیں چھٹکی نمک ڈال لیں اور اسے پھیٹ لیں مکس کر لیں اب اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے اب میں استعمال کرنا ہوں نورمل جو کوکنگ آئل ہوتا اچھی کمپنی کا لیکن جو لوگ ڈائٹ پر ہیں وہ وہ تو ایک تو زردی نہ ڈالیں دوسرا چینی نہ ڈالیں تیسرا آئل جو ہے نا وہ زیتون کا تیل استعمال کریں تو ان کا مائنیز لائٹ مائنیز بن جائے گا اچھا اس ماشین کے اوپر ایک ڈکنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس ڈکنے کو اٹائیں اور ماشین کو چلا دیں اور آئل 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 کھڑا کھڑا در کے ڈالتے رہیں اور یہ دیکھیں ابھی گاڑا ہو گیا مائنیز لیکن اس اور بھی گاڑا ہونا ہے اس طرح سے آئل سولو سولو ڈالتے ہیں چمچے سے ایسے سے ہلائیں پھر ڈالنیٹا آئل اس طرح سے یہ مائنیز تیار ہو جائے گا ٹائم ہو گیا بریک کا چھوڑا سب بریک پھر واپس آتے ہیں میونیز اجزہ انڈے دو ادد سرکہ تین کھانے کے چمچے چینی دو کھانے کے چمچے تیل تین سو گرام نمک ہس پہ ضرورت میونیز بنانے کا طریقہ بلینڈر جگ میں انڈے سرکہ نمک چینی ڈالکا مکسچر گاڑا ہونے تک بلینڈ کرنیں درمیان میں چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کرتے رہیں اب بلینڈر جگ کا ڈھکم ہتا کر اوپر سے تھوڑا تھوڑا کر کے تیل ڈالیں اور بلینڈ کرتے رہیں یہاں تک کہ آمیزہ میونیز کی شکل میں آ جائے میونیز تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے کرسٹ پیزا زبردست سا جو ہے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا زبردست کلر آیا ہے اس کا اوہ اوہ کیا بات ہے خوبصورت سا ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے ہمارے پاس مائنیز جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں اب میں جو ہے سینوچز کی تیاری کر رہا ہوں سینوچز بنانے کے لئے ہمیں جو ڈبل لوٹی میں نے لیا ہے اور ڈبل لوٹی جو ہے لیا ہے میں نے وہ براؤن بریڈ لیا ہے تکے تھوڑا ہیلدی ہیلدی سا سینوچز بن سکیں ٹھیک ہے الکا سو اوئل لے لیں اور اس میں دو سے تین انڈے جو اس کو فرائی کرنے کے لئے ڈال دیں یہاں سینوچز کے لئے ڈبل لوٹی اور اور اب میں انڈے فرائی کر دوں گا ٹھیک ہے جی انڈے فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے چکن کی طرف چکن بنانے کے لئے یہ اپنا بیف روستڈ بیف ہم نے لیا تھا سویہ ساوس آسٹر ساوس تھوڑا سر نمک کالی مرچ اور اپنا پانی یہ ڈال کے بیف کو ہم نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا جب بیف گل گیا تو اس کو ہم نے شیریڈٹ کر دیا یعنی اس کے جو وہ ہوتے ہیں اپنا کہتے ہیں اس کو ریشہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے الگ الگ کر لیا جب ریشہ الگ ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا مائنیز ہم نے آپ کے سامنے تیار کیا تھا یا تو مائنیز الگ سے ڈال لیں یا پھر اسی میں مائنیز کافی سارا بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیں گاڑا گاڑا مائنیز اس کو اس میں شامل کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ مائنیز میں آ گیا تھوڑا سا چلی سوس آ گیا اس کو آپ ڈیریکٹلی مائنیز کے ساتھ چلی سوس کے ساتھ اس کو آپ سپریڈ بنا لیں اس کا ٹھیک ہے اب آپ کسی بھی سینویچ میں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے گی یہ بھی ہو گیا بیف بھی ہو گیا مائنیز چلا گیا چلی سوس چلا گیا اور اس کے بعد یہاں ہمارے پاس ایگ ٹھیک ہے یہ بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے اور اسے آپ نے تیار کرنے کے بعد اب اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم کریں گے کرنے کے بعد اسے ہم سف کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سلاعت پتہ تھوڑا لے لیا ہے ہم نے اور تھوڑا سے سلاعت پتہ اس کو سینویچیز میں ڈالنے کے لئے تھوڑا سی گارنیشن کے لئے ٹھیک ہے اس طرح سے رکھ لیں اور اس کے بعد اس پیچولر کی مدد سے آپ جو انڈا ہے اس کو آپ الگ کر لیں ٹھیک ہے اور اسے پلٹ کر تھوڑا سا بنایا آپ نے اور اس کے بعد اسے بھی آپ کٹنگ بورٹ پر لے آئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ایک ڈبل او ٹی لیا آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو پیگ ہوتا ہے اس کو آپ نے لگایا انڈے کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے اوپر ڈیریکلی تھوڑا سا سپریڈ جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ اس میں تھوڑی سپک پیدا ہو جائے اس کے بعد اس پی آپ نے رکھ دیا تمانٹر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک روٹی اور ڈی ڈبل لوٹی ٹھیک ہے اس پہ آپ نے لگایا کھیرہ یا اپنا سلاچ پتہ اس طرح سے اب اس کے اوپر آپ نے بیف جو ہوا اچھی طرح سے بہت سارا بہت سارا بھر کر یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ایک دو کھیرے رکھ لیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک پیس ڈبل لوٹی کا اور رکھ دیا ٹھیک ہے اب مختلف طریقے سے اس کو ضروری نہیں کہ تکون کاٹیں اس کو بعضوں کا سلائس میں کر کے بھی ہم کاٹتے ہیں ٹھیک ہے جی چھوٹے ٹکڑوں میں بھی آپ کاٹ سکتے ہیں یعنی کہ ایک کے دو ٹکڑے تین ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں ایسے ایسے کر کے لمبائی میں ٹھیک ہے سانویچ کے ضروری نہیں کہ تکون سانویچ ہو چوکور بھی ہو سکتا ہے چھوٹا تبریک پھر واپس ہوتا روست بیف سانویچ اجزہ براون بریڈ 8 سے 10 سلائس بیف 300 کرام لہسن 5 سے 6 جوے اویسٹر ساوز 1.5 کپ براون شگر 2 گھانے کے چمچے میونیز 1.5 کپ ہوت چلی ساوز 1.5 کپ سلاک پتے 2 سے 3 عدد انڈ 3 سے 4 عدد کھیرے 2 سے 3 عدد ٹماٹر 1 سے 2 عدد ترگیب پتیلی میں بیف لہسن اویسٹر ساوز براون شگر اور ہز پہ ضرورت پانی ڈال کر بیف کلنے تک پکائیں جب بیف کل جائے تو اس کے ریشے کر لیں انڈوں کے اوملیٹ تیار کر لیں کھیرے سلاک پتے اور ٹماٹر کے سلائسز کٹ لیں براون بریڈ کو ہلکا سا سیکھ لیں میونیز اور ہوت چلی سوس کو مکس کر لیں پہلے بریڈ پر سوس لگائیں پھر بیف کے ریشے ڈالیں اوملیٹ رکھ کر ٹماٹر کھیرے رکھیں بریڈ کا پیس اوپر رکھ کر تکون شیپ میں کٹ لیں سرونگ پلاٹر پر رکھ کر سلاک پتے کے ساتھ سرف کریں موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے آج بہت ہی مزیدار پارٹی ریسپیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں آج ہم نے آپ کے لئے کرسٹ پیزا جو سائڈیں ہیں اس کے اندر چیز ہے موجود اور کرسٹ پیزا بنتا کیسے ہے میں نے آپ کو پورا کرسٹ سے لے کر ساری چیزیں آپ کو بتائیں ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو کرسٹ پیزا بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اسے آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں پتیلے میں آپ نے بجری اور لاہوری نمک یعنی کہ الومونیوم کے پتیلہ لے لیں اس کے اندر آپ نے تقریباً دو کلو بجری ڈال دی اور اس کے ساتھ ایک دو کلو جو ہے آپ نے اس کے اندر لاہوری نمک ڈالا مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کو لیویل کیا لیویل کرنے کے بعد ڈککن اس کا ایسا ہونا چاہیے اچھی طرح بند ہو جائے اسے آپ نے چڑھا دیا تقریباً ایک دھنٹے کے لیے چولے پر جب وہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس کے اندر یہ پیزا بنا کر آپ اس کے پیزے کو رکھیں اس کے اوپر ایک جالی رکھنے لوگ کی اس کے اوپر پیزے کو رکھیں پیزے ٹرے کے ساتھ اور اس کے ڈکھنے کو اچھے سے بند کریں اوپر کوئی پتھر رکھ لیں باری اور اس کو چھوڑ دیں تقریباً یہ آپ کا پیزہ پیتالیس منٹ پر بن جائے گا ایک دھنٹہ آپ نے گرم کرنا ہے پیتالیس منٹ اس کو بننے کے لیے چھوڑ دے گا کیک بنائیں تیزہ بنائیں کچھ بھی بنائیں وہ چیز انشاءاللہ ہم یہاں پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے کچھ دنوں میں تاکہ آپ اپنے گھر پر نو بیک پیزہ نوٹ اوون پیزہ جو ہے وہ آپ گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے جو بھی بیکنگ کی چیزیں ہیں وہ سب بن سے لے کر مفن سے لے کر کیک سے لے کر پیزر سے لے کر ہر چیز جو ہے بغیر اوون پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اکل ہونی چاہیئے تھوڑی سی بس اور اس کے بعد محنت تھوڑا سا آئیڈیا ہم نے آپ کے لئے تیار کی بہت عزبادت بیف مائنیز بھار سے خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی گھر پر بنا سکتے ہیں طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے لائٹ مائنیز بنانا چاہتے ہیں تو اس میں انڈے کی سفیدی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کیا نام ہے آئل جو ہے زیتون قسم استعمال کر لیں اور نورمل بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے مائنیز رکھا ہے پہترین مائنیز ہے ٹیسٹی بھی ہے اور آپ کے ہیلتھ کے این مطابق ہے ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے چھٹی کا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی سہت کا بہت زیادہ خیال رکھے گا آج کل گرمی کی وجہ سے میدہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے باہر کے کھانے سے پریس کریں اپنے گھر کا کھانا کھائیں سہت مند رہیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بائے بائے چاو